مطلب ان کی ہر اپروچ جا کے نیگٹیویٹی پہ ختم ہوتی ہے میں ایک شو کر رہا تھا آواری ہوتل میں اور وہاں پہ جب میں پروگرام کر رہا تھا میں یہ کہا رہا تھا کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے آپ کو اس کا اچھائی دیکھنی چاہیے اچانے ایک صاحب نے کہا کیونکہ میں انٹرو دے چکا تھا اپنا اور اس میں میں بتا چکا تھا کہ میرے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب میں ابھی چھوٹا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کا والد کا انتقال ہو اس میں کون سے اچھائی تھی اتنا سخت سوال کسی ایسے بچے سے کہ وہ اپنے باپ کے مرنے کے اندر کوئی خوشی نکال کے بتائے پوزیٹیویٹی نکالے کیا بتائے چلیں خوشی جسی نہیں پوزیٹیویٹی نکال تو میں نے ان کو کہا اگر وہ ہوتے تو شاید میں آپ جیسیوں کو یہاں لیکچر نہ دے رہا ہوتا کہیں گے بیٹھ کے کلرک ہوتا کیونکہ وہ پی آئی ڈی جی میں تھے بیچارہ چپ چپ بیٹھ گیا ایک دن یہ کون لوگ ہیں جو چیزوں میں سے وہ نکالتے ہیں دیکھیں مکھیاں دو طرح کی ہوتے ہیں یوگ میں ایک شہد کی مکھی اور ایک وہ مکھی جو گندگی پہ بیٹھتی ہے مکھی دونوں ہیں لیکن ایک کا اللہ ذکر کر رہا ہے اور ایک کا ہم ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے مکھیاں دونوں ہیں دونوں اپنے کام کرتی ہیں کسی نے کیا خوب کا ہے ایک مکھی کے آنکھ میں سینکڑوں آنکھیں ہوتی ہیں لیکن لانت ہے ایسی آنکھوں پہ بیٹھتی ہے کچھرے پہ جا کے ہوں لیکن ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے جو اسی کچھرے کو اوور کر کے کسی پھول کے پہ بیٹھتی ہے اور اپنا نام قرآن کے اندر بھی رقم کر دیتی ہے ہمارا کردار اور چیزوں کو دیکھنے کا جو میار ہے پیمانہ ہے اور ہماری جو نالج ہے وزڈم ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے ہر وقت ہم روتے ہیں ہر وقت ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہاں سے ملیں گے خوشیاں خوشیاں تو ملتی ان کو ہیں جو چیزوں کو شکرانے کی طور پر دیکھ ایک دیوانہ سے تھا پاگل تو نہ کہیں دیوانہ تھا وہ وہ ہر وقت ہستا رہتا تھا تو کسی نے پوچھا کہ تم کیوں ہستے ہو تو اس دیوانے نے انتہائی سنجیدہ جواب دیا اس لیے کہ جب صبح اٹھتا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج ایک دن ملا ہے یہ بتا کیسے گدارے گا رو کے یا ہس کے تو میرا جواب ہوتا ہے ہس کے پھر میں پورا دن اپنے ہسنے پر گدارتا ہوں تم کون سے لوگ ہو جو دن بھی ملتا ہے تو رو کے گدارتا ہوں اس کا مطلب ہے اور رات پر لہے در اتر رہتا ہوں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ نعمتیں دیئے ہیں جو شاید کسی کے خوابوں میں بھی نہ ہوں میں لوگوں کی خوابوں کی زندگی آپ ہم سب گدار رہے ہیں مرے پر اللہ نے سب کچھ دیا میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ مجھے ملیں گی یہ بتائیے یہ وقت میرا خوشیوں کا ہونا چاہیے تھا یا کہ ٹیسائز کرنے کا خوشیوں کا میرے پاک گاڑی ہے سب کچھ ہے ماں ہے میرے پاک ماں ہے تو الحمدللہ موسیقی